اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہکار اکرام ہوتی صاحب ہوتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے آپ سے گفتگو کریں گے ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے سینئر کارسپانڈن 92 نیوز تجزیہکار سویلیکوال بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں کارسپانڈن 92 نیوز جہانگیر منحاس صاحب بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے دیگر شہروں سے بھی ہمارے نمائن نگان ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی ہم خبریں لینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آج کے دن کی سب سے بڑی خبر حکومت کی جانب سے منی بجٹ لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہوتی صاحب بتایا جا رہا ہے کہ چار سو رب کے نئے ٹیکسز ہوں گے آخر کار کیوں یہ منی بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ تین وجوہات ہیں نمبر ایک باہر سے کرزہ بہت زیادہ لے لیا اپنے بینکوں سے کرزہ بہت زیادہ لے لیا اور خرچیں بہت زیادہ بڑا لیا نتیجہ نکلا بجٹ خزاری کی صورت میں پندرہ سال پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں بیلٹ ٹائٹ کرنے سے کیا ہوا کہ ہمارے سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا یاد ہوگا آپ کو ایک پرسنٹ سیلز ٹیکس بڑھایا اس ایک پرسنٹ سیلز ٹیکس نے یہ کارنامہ دکھایا کہ اس کے بعد حکومت نے تین ساڑھے تین سو ارب روپے بڑھا کر اپنا بجٹ یا عمدن اس کے بعد چھ سات سو ارب روپے سالانہ حرچہ بڑھا لیا اور آپ کو پھر یاد ہوگا کہ وہ سات سو ارب روپے سے ترقیاتی بجٹ بھی ہزار ارب روپے کر دیا گیا وہ جو سات سو سے ہزار ارب روپے کیا گیا تو لوگ سمجھے کہ دنیا پاکستان میں ترقی ہونے والی ہے نہیں در حقیقت وہ ترقیاتی بجٹ کے ذریعے کھانے پینے کا ایک سلسلہ تھا ایک فیصد یہاں بڑھایا ادھر سے ترقیاتی بجٹ میں ڈال کر ٹھیکہ داروں کے ذریعے کھا پی لیا ہے یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس سے بجٹ خزارہ مزید بڑھ گیا اب جو بجٹ خزارہ ہے اس وقت اس کے سامنے آنکھیں کھولے کھڑے ہیں دو چیزیں ایک جو ڈرا رہے ہیں اس کو اٹھائیس ہزار ارب روپے کا کردہ اس ترانوے ارب ڈالر کا بیرو نکال اب یہ دونوں جو ہیں انپی ایبل ہیں یعنی کہ پاکستان کے پاس استعداد نہیں ہے کہ یہ پی کر سکے دوسری طرف پاکستان چونکہ مزید کردہ نہیں لے سکتا نہ باہر سے نہ اندر سے لہذا کیا ہوتا ہے ریاست کے امور چلانے کے لیے ان کو ہفتہ دس دن مہینہ جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ بینکوں میں جوان نہیں ہو رہے اس سوٹس طریقے سے تو کر کے رہے ہیں کہ یہ امام پہ مزید بوئٹ ڈال کے ان سے ٹیکسوں کی صورت میں اور مہنگائی کی صورت میں جو پیٹرولیوم اور گیس وغیرہ ہیں ان کی صورت میں وہ اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ جو ڈیپوزٹس ہیں وہ بڑھیں اور حکومت چل سکے یعنی یہ منی وجیٹ اس لیے آ رہا ہے کہ اب حکومت چل نہیں پا رہی مزید ٹیکسوں اور مزید مہنگائی کی بڑھیں خود سب بلکل ٹھیک ہے نہیں چل پا رہے کچھ اتشاہ کی اوپر جو ایسی لگزری آئٹم کے زمرے میں آتی ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے ٹیک بات ہے کہ ہم نے ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ ریٹ بھی پے کریں اوجیکٹیو یہ ہے کہ اس کو ڈسکریج کریں امپورٹس کو موبائل فون کی امپورٹ ایک ارب ڈالر مالیت کے ہم سلانہ موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں آپ ٹیکس ضرور بڑھائیں لیکن آپ کو پلان دیکھے پاکستان کے اندر پچھلے پندرہ سال کے اندر موبائل لوکلی موبائل منفیکٹرنگ کا کوئی پلانٹ کیوں نہیں لگ سکا دیگر اشیاں کے اوپر آپ ریگلیٹیوٹی بڑھائیں ضرور بڑھائیں لیکن انکم ٹیکس کا جو سلیب ہے اس کو جو پچھلی گورن میں نے کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا تھا اس کو بھی ویڈراؤ کرنے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو کم آمدن کی ہیں انہیں دوبارہ ٹیکس نیٹ میں آپ شامل کرنے جا رہے ہیں تجویز یہ ہے کہ پہلے بارہ لاکھ روپے جن کی سلانہ انکم ہے وہ انکم ٹیکس سے ایکزیمٹ تھے اب اس شرعہ کو کم کر کے آٹھ لاکھ کی سطح پر لائے جا رہے ہیں تو یہ اگریم آدمی کے ساتھ میں خلق میں ایک زیادتی ہے انکم ٹیکس والے اس کیٹیگری کو میں خلق ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور دوسرا پی ایس ڈی پی کے اوپر اتنا بڑا کٹ لگنے جا رہا ہوتی صاحب ساڑھے تین سو سے چار سو ارب روپے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے اور اکانومی کے اوپر ہماری موشیت کے اوپر یہ ایسا کرنے کیوں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے چرس اور ہیروین کہ جو آبی ہوتے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے ریاست جب خرچہ کرنا شکرتی ہے اور ادھار لینا شکرتی ہے یہ دو عمل خرچہ لو ادھار لے کے پورا کرو پھر اور خرچہ بڑھا لو پھر اور ادھار لے لو یہ جو سائیکل ہے اس میں جب ریاست پھنس جاتی ہے پھر ہر ظالمان اقدام کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بارہ لاکھ سے آٹھ لاکھ کر دیا گیا ہے یہ لیمٹ یعنی پہلے سال میں بارہ لاکھ روپے جو آمدن کرتا ہے اس پہ ہی ٹیکس لگتا تھا آپ کہتے ہیں نہیں آٹھ لاکھ والے پہ بھی لگائیں گے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے دوسرا چار سو ارب روپے ادھر سے کٹ لگا دیا اب اس کے تو فائدہ بھی ہے کہ سیاستدانوں کے جیبوں میں بیروکریٹس کے جیبوں میں کم پیسہ جائے گا لیکن وہ پیسہ درحقیقت یہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے کھینچ ریا درحقیقت یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بینکوں میں آرہا ہے وہاں لگ رہا ہے وہ لگنے کا عمل سٹاپ کر دیا ہے اچھا اب یہ جو عمل سٹاپ ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو مہنگائی جو آپ کہہ رہے ہیں پرتائیوش اشیاء کی اوپر وہ تو فائدہ دیتی ہے لیکن اگر اس کی انڈسٹری یہاں ہو ورنہ سمگلنگ ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے سمگلنگ پر سیکلڑوں سٹورییں کی ہیں اچھا دوسرا کہ اگر باہر سے وہ اشیاء بند کر دی جائیں جن کی ضرورتی نہیں ہے پاکستان میں تو پھر تو آپ کا ڈالر باہر نہیں جائے گا لیکن وہ کتنا ریلیف دے گا آپ کو وہ ٹوٹل آپ کو ریلیف دے گا جو رات کو میں کلکولیٹ کر رہا تھا وہ ٹوٹل آپ کو ایک سو پچیس میلین ڈالر کا ریلیف دے گا تو اس سب جو عوام کو ریلیف دینے کے ایک خواب دکھائے گے تو وہ ریلیف کب ملے گا عوام تو اس بات کی منتظر تھی جو پہلے سے تھوڑا بہت ریلیف تھا وہ بھی چھننے جا رہے ہیں ہاں جی وہ ریلیف عوام سے چھننا پڑے گا جو مرض لگا ہوا ہے نا ریاست کو کہ کرزہ لو اور خرچے بڑھاؤ خرچے بڑھاؤ اور کرزہ لو اس سائیکل سے ریاست تب ہی نکلے گی ایک صورت میں کہ یہ اپنا بجٹ کام کر دیں دیکھیں آپ کا بجٹ کتنا ہے آپ کا بجٹ کتنا ہے پانچ ہزار سات سو ارب روپے اب پانچ ہزار سات سو ارب روپے میں سے آپ کو اگر اس سال آپ سات سو ارب روپے قتم کر دیں شروع کر دیں نا ٹیکس نہ لگائیں جو آپ نے سات سو ارب روپے ٹیکسوں کے ذریعے لینے ہیں آپ اپنا خرچہ کم کر دیں کیا اس طرف حکومت جا سکتی ہے یہ اس سے پوچھا کیوں نہیں جا سکتا ڈیٹ لیمیٹیشن اور فسکل ریسپانسیبلیش ایکٹ کے تحت حکومت سے یہ پوچھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے کہ آپ اپنے سات سو ارب خرچہ بڑھائیں سات سو ارب کا ٹیکس نہ لگائیں لیکن کوئی پوچھنے جا نہیں جا ٹیک ہوتی سب حکومت کی جانب سے لانگ ٹرم شورٹ ٹرم پالیسیز یہ باتیں سب کی جاری ہیں لیکن موٹی موٹی بات ایک یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ پڑھنے والا ہے اور آج پڑھ جائے گا اگلی خبر کی جانب بٹی سب آپ کی طرف آتے ہیں وفاقی حکومت کا ایک اور انوکہ ایک دام مہنگی ترین جو گیس ہے وہ کارخانوں کو خاد بنانے والے سبسیڈائز ریٹ پہ دی جائے گی ایک تو ذرا یہ تناسب بتا دیجئے گا سبسیڈی کیسے ہوگی اور دوسرا گھرہلو سارفین کے لیے گیس مہنگی ہونے کی خبر ہیں اگزیکٹلی فیصل جسا بھی ہم بات کرے تھے کہ ہر جانب سے کوئی عوام کے لیے اچھی خبر نہیں آ رہی ریلیف کے دعوے کیے گئے تھے وعدے کیے گئے تھے لیکن اب اس وقت جو موشی سورتحال ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی سپیس نہیں مل پا رہی کہ عوام کوئی نیا ریلیف فاصل کر سکیں ریلیف تو در کنار جو پہلے کچھ تھوڑا بہت جس پوزیشن میں عوام ایگزسٹ کر رہے تھے وہ بھی اب تنگ ہونے جا رہی ہے تو بڑے مشکل وقت آنے والے ہم سب کے لیے بھی بجلی گیس کے ہم سٹوری تو آرڈی کر چکے ہیں کہ بجلی بھی مہنگی کرنی ہے چار سو رفکے کے سبسٹر دیں یہ چار پر فیجنٹ آپ ایوریج بجلی کی قیمت میں اضافہ کریں گیس کی قیمت میں اضافے کا معاملہ بھی ابھی تفصیل بتائیں گے کہ آج عوام کو گیس کے قیمتوں سے متعلق بھی خبر ملنے جاری لیکن اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ جب اسد عمر صاحب بطور وزیر خزانہ ایسی سی کی پہلی میٹنگ ہوئی تو ربی سیزن کے لیے یوریا خات کی قلت کا سامنا تھا اس لیے کہ جو تین پاور پلانٹ تو تین فرٹیلائزر پلانٹس ہیں وہ گیس فرہم نہ ہونے کے باعث بند ہیں ان سے وہ بند رہنے کے باعث مارکیٹ کے اندر یوریا خات کی قلت ہے ربی سیزن کے دوران کسانوں کو یوریا خات کی قلت سے بچانے کے لیے اور اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہونے کے اس کی ذکیرہ اندوزی ہوگی لوگ اور زیادہ قیمت پر بیچیں گے قلت ہوگی اور ملک کے در ایک پینک کریٹ ہوگا کسان سڑکوں پر نکلیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ کسانوں کا ہر صورت ہم نے اس معاملے کے حوالے سے فسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ ذریع پیدوار بھی متاثر نہ ہو اور کسانوں کی دلشکنی بھی نہ ہو ان کے لیے بوشکلات نہ بڑھیں دو صورتحال سامنے آئیں ایک یہ تھا کہ آپ فوری طور پر امپورٹ کریں امپورٹ کرنی پڑی کہ اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے تلیلی تھی کہ ایک لاکھتہ نامی امپورٹ کر لیتے ہیں باقی کیا ہے باقی انہوں نے کہا جیے کہ جو ہمارے اپنے فرٹی لائزر پلانٹس ہیں ان کو چلاتے ہیں فرٹی لائزر پلانٹس کی اتنے باسر مالکان ہے جب انہوں نے پاکستان کے اندر فرٹی لائزر پلانٹس لگوائے گورنمنٹس ایسے ایگریمنٹ کیے گئے کہ انہیں یوں سمجھیں کہ پاکستان کے وہ گھرلو صافین کے مقابلے بھی انہیں سستی ترین گیس ملتی رہی ہے معاہدوں کے مطابق گیس مہنگے اس کے بعد خاد مہنگی تیار کرتے ہیں معاہدہ یہ تھا کہ آپ سستی گیس آپ کو اس لیے دیں گے کہ آپ مارکیٹ کے اندر کسانوں کو سستے دان کے اوپر یوریا خاد بھی فراہم کریں گے انہوں نے کیا کیا سستی گیس لی اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے قیمت فکس کی اجارہ کارٹل بنائے مہنگی ریٹ کے اوپر آپ نے مارکیٹ میں خاد بیچی مسابدی کمیشن اور پاکستان نے پھر نوٹس لیے تھا اربو روپے کے جرمانے بھی وہ ایک الگ کیس چل رہے ہیں لیکن اب لیٹر صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ چار مہینوں کے لیے ہم نے جو تین فرٹیلائزر کے بند ہو چکے ہیں پلانٹس ان کو دوبارہ چلانا ہے گیس نہیں ہے گیس کا ایک فارمولا یہ بنایا گیا ہے کہ ان کو ایمپورٹڈ گیس جس کو ہم آر ایلنجی کہتے ہیں وہ فراہم کی جائے گی اٹھتیس فیصد اور باسٹھ فیصد فراہم کی جائے گی لوکل گیس یہ ایک مکسٹر ہوگا اب اس کا قیمت کا کیا پرسنٹیج ہوگی قیمت کی پرسنٹیج یہ ہوگی جو ایمپورٹڈ گیس ہے اس کی قیمت ہے چودہ سو پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی او اس کو جب سبسیڈے دیں گے اس قیمت کو اس ایلنجی کو فرٹیلائزر پلانٹس والوں کو دی جائے گی سات سو پچیس روپے پر ایم ایم بی ٹی او کے پر کتنے عرب روپے کا ایمپیکٹ ہے نو عرب روپے کا چار ماہ کے دوران ایس این جی پیل کو ایڈوانس سبسیڈی دینا ہوگی وزارت خزانہ کو پھر وہ ان کو گیس فراہم کریں گے اور یہ پھر اپنی پروڈکچن سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ جو انہوں نے انٹرسٹنگ یہ ہوا جب ان کو سستی گیس مل رہی تھی گزشتہ تین سالوں پہلے نو عرب کا کہہ لیں نو عرب روپے کا ایمپیکٹ پہ لے گا لیکن یہ تو نو عرب روپے کی مہنگائی نہیں کریں گے یہ تو اس سے زیادہ کی مہنگائی کریں گے آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ نے اپنے خزانے سے پیسہ عوام کی حرکم نکال کے ایک فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان کو دینی ہے ایک اور سیگمنٹ کسانوں کو تاکہ سستے دان کے اوپر یوریا خاد مل سکے الٹیمیٹلی بلڈن پھر بھی قومی خزانے کے اوپر ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے اس اٹھائی سے تین سالوں کے دوران ہوتی صاحب جب سستی گیس یہ حاصل کر رہے تھے انہوں نے سر پلس یوریا پیدا کی اس کو چاہیے تھا کہ آپ سٹاک میں رکھتے آنے والے سیزن کے لئے استعمال کرتے اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو اجازہ دی کہ آپ ان کو ایکسپورٹ کر دیں عالمی مارکیٹ کے اندر خاد کی قیمتیں زیادہ تھی تو فرٹیلائیدر پلانٹس کے مالکان نے اربو روپیکہ منافع کمایا اسد عمر صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ انہوں نے سستی گیس لے کر خاد بنائی اور پھر عالمی مارکیٹ میں جا کے یوریا خاد فروخت کی جو ان کا ونڈ فال پروفٹ ہے وہ کسانوں تک منتقل ہونا چاہیے اچھا بٹی صاحب آپ نے کہا کہ گریلوس آرفین کے لیے تو گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے یہ جو کارخانوں کو گیس سستی دی جا رہی ہے کیونکہ اسد عمر صاحب کا کسی زمانے میں ایک رابطہ تو رہا ہے ایک ادارے کے ساتھ کیا وہ لابی بھی کرامت ہوئی ہے کیا اس کی بھی کوئی کامیابی ہے یہاں پر دیکھئے یقینی طور کے اوپر پاکستان کے اندر تین چار ایسے سیکٹر ہیں جہاں ہم بہت most influential groups کام کرتے ہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹس ہو ان کے اندر ان کا influence penetrate کرتا ہے اس بات کا آج ہی ثابت ہوگا کیا موجودہ حکومت کے سرکلز کے اندر کیا وہ fertilizer plants کے مالکان ہو industrial ہو یا textile شعبہ کے مالکان ہو جو عوام کے interest کی بجائے اپنے interest کے protect کرنے کے لیے گورنمنٹ کے اندر لابنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے extraordinary benefit لیتے ہیں اگر آج fertilizer plants کے لیے گیس کے tariff میں اضافہ نہیں ہوتا ان کے منافع پر cut نہیں لگایا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے اندر بھی وہ لابی penetrate کر چکے وہ روایت برقرار نظر آ رہی ہے لاہور سے قاضی نظیم اقبال صاحب محرصت موجود ہیں قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے جاننا چاہیں گے پنجاب میں حکومت کی جانب سے ایک open door policy عوام کے لیے متعارف کروائی گئی تھی کتنا relief مل رہا ہے عوام کو کتنے بے جزک ہو کر عوام دفاتر میں جا رہے ہیں دیکھیں پنجاب حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ تمام جو بیوروگیٹس ہیں وہ عوام کی دسترس میں ہوں گے عوام جب چاہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے آئیں ان سے رابطہ کریں اور relief حاصل کریں دیکھیں یہ صرف اعلان کی حد تک محدود ہے دیکھنے میں یہ آئے یہ آئے جب سے یہ اعلان ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں دفتر کی جس کو سیول سیکرٹیٹ پنجاب بھی کہتے ہیں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ چیف سیکرٹی پنجاب اڈیشنل چیف سیکرٹی داخلہ سیکرٹی بلدیات سیکرٹی فنانس اور اس کے باہر پی اینڈی میں چیرمن پی اینڈی یہ واحد پانچ سے چھ افسر ہیں جو عوام کو مر رہے ہیں جبکہ اس کے برقس باقی ماندہ دفاتر میں عوام کی رسائی ممکن نہیں ہے اس کی سب سے بڑی اور بنیادی ایک وجہ ان کا وہ پرسنل سٹار بھی ہے جو گزرستہ کئی سالوں سے وہیں پہ تینات ہے جن کو ہم پی اے کہتے ہیں اور پی ایس کہتے ہیں ان میں سے کئی لوگ تو ایس جو عوام سائل آتا ہے اس کی چٹ لے کے اپنی ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی صاحب جو ہیں مصروف ہیں حالانکہ صاحب اندر آرام سے بیٹے ہوتے ہیں چند دن پہلے اور کل بھی میں نے اس پہ ورک کیا تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز سے تنجینات ہیں وہ اپنے صاحب کا کرسائی نہیں ہونے دیتے وہ اپنی چاپ پلوسی کو اپنی کار کردی کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم بڑے آپ کے ساتھ ویل ویشر ہیں آپ کو رلیو دے رہے ہیں وہ عوام اور افسروں کے درمیان ہائل ہیں یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف سیول سیکٹریٹ پی این ڈی اور دیگر دفاتر جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پہ بیٹھے جو سرکاری افسران ہیں وہ عوام کو رلیو نہیں دے پا رہے ہیں اور یہی نہیں عوام کو رلیو دینے کے لیے جو دعوے کیے جا رہے تھے اور جو انہوں نے اوپن پلیسی کا دنڈورہ پیٹا اس کا تو ابھی تک عمل سامنے نہیں آیا سیول سیکٹریٹ میں ابھی بھی بھائر ایک لمبی کتار موجود ہوتی ہے لوگ اپنا اصل شناتی کا دکھا کے اندر تو چلے جاتے ہیں لیکن مدلکہ افسر سے مل نہیں پاتے اسی طرح جو باقی دفاتر ہیں وہاں پہ بھی یہی سورتیال ہے میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے تم ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں اندر تمہارا صاحب تو فارغ بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا جی کہ ہمیں ابھی نوٹیفیشن نہیں آیا حکومت نے اعلان کیا ہے اوپر ڈون پولیسی کا لیکن ایسینج ایڈی نے نوٹیفیشن جاری نہیں کیا نوٹیفیشن جاری ہوگا تو ہم کریں گے نا اسی طرح کی صورتی اکل دیکھنے بھی آئی جب چیم منسٹر پنجاب نے صبائی محرم کنٹرول سار کا افتتا کیا ایسینج ایڈی کے کمیٹی روم میں سی ایم صاحب جب آئے ان کے ساتھ سترہ گاڑیوں کو پٹرول پروٹوکول تھا لیکن سی ایم صاحب کے آنے پر جو سائلن تھے ان کو روک دیا گیا باہر جب تک سی ایم صاحب مجہور رہے سیول سیکٹریٹ میں عام آرمی کا داخلہ ممنوع ہو گیا تو ان حالات میں پی ٹی اے کے جو دعوے ہیں وہ سچ ثابت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے دعوے پر حمل درامر کرنا چاہتی ہے تو وہ گرونڈ رونڈ لیور پر اس پر ورک کریں سب سے پہلے وہ بندے جو عرصد راہ سے ایک ہی جگہ پہ تینات ہیں پی اے اور پی اے خاص طور پر ان کو تبدیل کیا جائیں نئے بندے آئیں ان کے تاکہ اپنے مفادات ختم ہو نمبر دو فوری طور پر نوٹیویشن جاری کیا جائیں سرکاری صدح پر کہ وام کے لیے جو اپن ڈور پلیسی ہے اس پر عمد رامر شروع کیا جائیں جب تک نوٹیویشن نہیں ہوتا اور بعض کباتیں دور نہیں ہوتی اپن ڈور پلیسی جو ہے وہ ایک خواب ہی ہے اور وہ خواب ہر حکومت دکھاتی ہے اور عوام بچارے اپن ڈور پولیسی آگئی لیکن اگر اس پولیسی کے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی تو اس کی باز پورس کون کرے گا اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک وہ کام جو اس کے لیے کوئی نوٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے عوام کا یہ رائٹ ہے کہ جن افسران سے متعلق جن دفاتر سے متعلق ان کے مسائل جڑے ہوئے ہیں وہ متعلقہ افسر تک پہنچے وہ افسر تیناتی اس لیے ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے اگر ایک نوٹیفکیشن کی فارمیلٹی پوری ہونا باقی ہے تو ایسن جی ڈی ڈی پارٹمنٹ وہ نوٹیفکیشن جاری کیوں نہیں کر پا رہا پھر امس سی ایم سیکریٹیری جس پرنسیپ سیکریٹی ٹو چیف منیسر کسی نے آپ کو پوچھ کچھ کی ہے کہ پولیسی گورنمنٹ کی تھی لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے کسی نے بھٹی صاحب کچھ نہیں پوچھا کسی نے کچھ نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ افسر ہیسے ہیں جو کسی پلیسی پہ اعلان کے بعد عمل درامت کر رہے ہیں لیکن باقی نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنے جی ایسن جی ڈی نوٹیفکیشن جاری کریں نوٹیفکیشن کیوں جاری کریں اس کا مطلب یہ ہوا تاکہ حکومت کے اعلانات پہ عمل درامت اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ نوٹیفشن ہی ہوگا میں آپ کو یہاں پہ یہ باور کروانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو کہ جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں سے اور پنڈی سے اور دیگر علاقوں سے آتے ہیں ان کا یہاں پہ بڑا برا حال ہوتا ہے سیول سیکرٹیر کے اندر جانے کا ایک پروسس ہے وہ اپنی اشناحات دکھا کے اندر جا تو سکتے ہیں لیکن افسر سے نہیں مل پاتے افسر کیسے ملے گا افسر اس وقت ملے گا جب دروازہ کھلا ہوگا میں آپ کو ریسنلی ایک پرسوں کے ایک مثال دیتا ہوں میرے سامنے اڈیشنل چیف سیکرٹی پنجاب کے دفتر میں ایک پروفیسر صاحب آئے انہوں نے آگے اپنی چٹ دی اور وہ بیٹھے رہے کافی عرصہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا جی آپ مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہے مجھے ملنے دے انہوں نے کہا جی اندر دو سیکرٹی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی سیکرٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا کام ہے تو میں تو مل کے چلا جاؤں گا سیکرٹی بیٹھ رہے ہیں اتنی دیرے میں ایسی ایس صاحب کا مجودہ نہیں صاحب کا تارک نجیب نجمی صاحب وہ اٹھے اور وہ کسی دو سے ملنے چلے گئے اب وہ سائل جو پہلے ایک پروسس کے تھرو گزر کے ایسی ایس صافیز تک پہنچا اور اس کے بعد ان کے دفتر میں بیٹھا ہے انزار کرتا رہا اس کا کیا قصور ہے حکومت کو چاہیے کہ اگر اس نے کوئی پلیسی بنانی ہے تو اس کے اوپر پہلے ورک کرے اور سب سے پہلے چیف سیکرٹی پنجاب کو کہے کہ تم خود عمل درامر بشاک بات میں کرو پہلے اپنے جونئر سے عمل درامر کراؤ کیونکہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے پچھلے دس سالوں میں وہ ایسی ہو گئے کہ اس کو بھی ایک پروٹوکل کی ضرورت ہے اور پنجاب کی بیوروکریسی سے پروٹوکل ختم کیے بغیر عوام کی اوپن ڈور پلیسی جو ہے وہ شرمندہ خواب نہیں ہو سکتی حکومت کی یہ پلیسی لہٰذا مجودہ حالات میں ضروری ہے چیم نیسٹر اس کا نوٹس لیں اور باور کرائیں کہ عوام کے لیے دروازے کھولیں اور ہر صورت کھلنے چاہیے ورنہ رلیف نہیں ملے گا صرف باتیں ہوں گے دعوے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو لہٰذا چیم نیسٹر پنجاب اور ان کے ٹیم کو دیکھنا پڑے گی آپ لاہور سے ہمارے ساتھ موڑی بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اسلام آباد میں وزارت کیٹ کے زیر انتظام چلنے والے میڈیکل کالج کو ایک پرائمری سکول کی بلڈنگ میں منتقل کیا گیا اور اس کی مزید حالت کیا ہے جہانگیر منحاس صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں سہولیات کیا ہیں جو ایک میڈیکل کالج کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کتنے ساتھیزہ یہاں موجود ہیں دیکھیں جی جو نون لیگ کی حکومت تھی اس نے ہیلتھ کے شعبے میں دعویٰ کیے کہ بہت بہتر ہی لانے کے نہ اسپتالوں میں بہتر ہی لائے گئی نہ عدویات کے شعبے کوئی ٹھیک کیا گیا سب سے جو نازک کام تھا وہ طبقی تعلیم کا تھا میڈیکل کالجوں کا تھا اس کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اسلامباد میں وید ایک میڈیکل کالج ہے جو فیڈرل میڈیکل لینٹر کالج کہلاتا ہے اور اس کی نہ کوئی امارت ہے نہ اس میں بنیادی سہولتے ہیں نہ اس کی لیب ہے نہ ٹیچنگ آسپیٹل ہے پانچ سو طالبین اس وقت اس کالج میں زیر تعلیم ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ بالکل تاریخ ہو گیا ہے پہلے یہ شہید ذولفکار ریبوٹو کے ساتھ اسپیٹل کے ساتھ یونورسٹی کے ساتھ یہ افریائٹڈ تھا اب وہ پیمز اور اس یونورسٹی کے تنازے میں پیمز کے جو ڈاکٹر تھے جو پروفیسر تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اسپتال میں واپس آ جائیں آپ کی پنشن اور آپ کی تنخواہوں کے مرات کا ایشو ہے وہ واپس چلے گئے اس کا جو نقصان ہوا وہ اس کالج کا ہوا کہ اس کالج میں اس وقت صرف تین پروفیسر ہیں جو پڑھا رہے ہیں اور یہ ایک پریمری سکول کی بلڈنگ ہے فیرہ کا ادارہ ہے ایڈیوکیشنل ڈیپارٹمنٹ کا فیڈل کا جہاں پہ اس کالج کو منتقل کیا گیا ہے سات سال ہو گئے اس کالج کو بنے ہوئے پہلے قومی داریت میں ایک نرسنگ ہاسٹل میں یہ کالج اس کا قیام عمل میں لائے گیا ابھی بھی جو اس کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے کاغذات میں وہ وہاں پہ ہے اور وہاں پہ نہ طلبہ جاتے ہیں نہ ان کا پریٹیکل ہوتا ہے کیونکہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ان کی وہ پریٹیکل ہے ان کے تجربات ہیں ان بچیوں اور بچوں کو مواقع نہیں مر رہے جس کے لیے وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں پھر اس کالج کا ساتھ ایک اور ایشو ہے کہ اس کی نہ کوئی ترانسپورٹ ہے نہ کوئی گراؤنڈ ہے دو کمروں میں ایک کالج محید ہے اور پرائیویٹ شعبہ مگر آپ دیکھیں تو ایک سو ستاون پاکستان میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج ہیں جو سرکاری شعبہ کے ہیں وہ پچپن ہے اور ایک سو آٹھ پرائیویٹ ہیں اب پرائیویٹ کالجوں کا ایشو ہے وہ فیسوں کا ایشو ہے کیونکہ سرکاری کالجوں میں وہ سیٹیں کم ہوتی ہیں جو پرائیویٹ کالج میں فیسوں کا ایشو ہے اس میں سپریم کورٹ نے نوٹسے لے رکھا ہے دس لاگ ایک سمسٹر کے فیس ہے اور ساٹھ لاگ میں ایک ڈاکٹر بن پاتا ہے اور چالیس سار کی عمر میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہوس جاپ کے قریب جاتا ہے اس کے بعد اس کا فیچر کا تغین ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سپیشلیزیشن ہوگی اس کو کوئی مواقع ملے گی کسی ہسپیٹل میں بدکسمتی سے نون لیگ کی حکومت فیڈل وفاقی دارل حکومت میں کوئی اسپتال بھی پانچ سالوں میں قیم نہیں کر سکی جس کی وجہ سے بچوں کو جو میڈیکل کے حوالے سے جو اس کو ہوس جاپ کے حوالے سے جو ان کو پرٹیکل ہونے تھے وہ ان کو مواقع نہیں ملے ہیں اب یہ جو فیٹل میڈیکل ڈینٹل کالیج ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس کی نہ بیلڈنگ ہے نہ اس کی لیب ہے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ لیب ہوتی ہے وہ قومی دارہ صحت میں ایک نرسنگ آسٹل میں بند پڑی ہے بچے یہاں پہ بڑھ رہے ہیں ایک سو دس بچے جو ہیں وہ ہر سال ان کو نکار رہے ہیں پانچ سال ان کا کورس ہے میڈیکل کا جو ڈینٹل کا ہے جسے ہم بڈی ایس کہتے ہیں بیچل ڈینٹل سجری وہ تین سال کا ہے ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کیونکہ ان بچوں کو اپنے دانتوں کی بیماریوں اور ان پر پرٹیکال اور ان کے تجربات کیلئے کوئی مواقع نہیں میں دیں جنگیل بیس صاحب یہ بتائی گا کہ وزارتے کیڈ جس کے مہاتت یہ میڈیکل کالیج تھا اس کی ضبوع حالی آپ نے بتائی اور جس مشکل ترین اس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے وہ مخدوش ہوتا دکھائی دے رہے وزارتے کیڈ کے پانس سال کے دوران جو عملی طور کے بعد جس کو رن کیا وہ تاریخ فضل چودری صاحب تھے خود بھی ڈاکٹر تھے لیکن ان کے دور کے اندر وزارتے کیڈ کے اندر جو بد انتظامی تھی اور ان کی نکامیوں کی وجہ سے نہ صرف میڈیکل کالیج بری طرح سے متاثر ہوئے بلکہ اسلامباد کے جو سرکاری ہسپیٹل تھے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپیٹل کے اوپر تو وجہ کیوں نہیں دی دیکھیں جی یہ جو وزارتی کیڈ کی بدکس مزید سے ان کو نوازنی کے لیے جو کریئٹ کی گئی اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور تاریخ فضل چودری صاحب صرف جو اس کی برتیوں پر زہر دیتے رہے ایڈوکیشن میں اور میڈیکل میں جو چھوٹے سٹاف تھا انہوں نے اس جو کیڈ تھا اس کا بنادی مقصد یہ تھا کہ جو فیٹل ہسپتال ہیں یا ایڈوکیشن کے ادارے ہیں ان کو بہتر کیا جائے اب ایک وزارت تعلیم بھی موجود تھی وزارت صحت بھی موجود تھی جو انٹرنیشنل ہمارے جو ایگریمنٹ ہوئے معاہدے ہوئے ان میں بھی یہ پرابلم آ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے ایک امریلہ کے نیچے ادارے نہیں ہیں اب اس کو کیڈ کے نیچے دیا گیا کیڈ کے نہ کسی افسران نے جا کے چیک کیا وہ طلبہ بچارے دھائی دیتے رہے وہ آئے روز مزہرے کرتے رہے کہ کوئی کیڈ کے افسران آئیں لیکن وہ چونکہ ایک سیاسی وزارت کریئرٹ کی گئی تھی ڈاکٹر تارک فضلت کو یہاں پہ اسلامباد میں نواز دی کے لیے اور اس نے وہ کوئی اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جو ان کو دیا گیا تھا کہ اس حوالے سے کہ وہ بہترین آئے یہی وجہ کہ آج اس وزارت کا وجود ہی ختم کیے جا رہا ہے اس وزارت کو ختم کر دیا جاتا اس کے بعد آپ امید کرتے ہیں کہ نئے سیٹ اپ کے اندر میڈیکل کالیجیز ہوں تعلیمی ادارے ہوں اسلامباد کے ہسپیٹرز ہوں وہ بہتر ہی ان میں لائی جا سکے گی اور وہ گزشتہ دوار کے مقابلے میں درست سمت میں کام کر سکیں گے دیکھیں جی وزارت سیحت کے نیچے آنے سے پی ایم ڈی سی کو بھی کوئی ایک انڈیپنڈنٹ بارڈی ہے لیکن وہاں پہ بھی شخصی اثر سوک اتنا ہے کہ جو پہلے منیسٹر تھی فیڈر منیسٹر سیلہ افظر تار اس نے اپنے تین کالے جو سیال کورٹ کے اور اپنے عزیزوں کے تھے وہ پہ ریجسٹرٹ کلا لیے اب ان کو جب یہ ہوگا کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریپنڈنٹ کر رہے ہیں انداروں کو کہ ہم نے چیک کرنا ہے ان کو کچھ حکمانے بھی ہونے ہیں ان کو فائن ہونے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ اب بہتری آئے گی بہت شکریہ جانگیر منحان صاحب آپ کا وزارت قید آج وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایجنڈے میں تو شامل ہے کہ یہ وزارت ختم کر دی جائے گی لیکن یہ بچے جو میڈیکل کالیج میں پڑھ رہے ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کراچی کا رکھ کرتے ہیں فرید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کا سب سے بڑا زلا زلا وسطی یہاں کے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے فرید بنیادی مسائل کیا ہیں اور اداروں نے جو کام کرنا تھا وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں جو فنڈز ملے تھے وہ کہاں گئے ہیں جی بالکل زلا وسطی جو ہے کراچی کا سب سے بڑا زلا ہے جس کو حکومت سیندھ کی جانب سے اور بندیاتی اداروں کی جانب سے مسلسل جو ہے نظرانداز کیا جا رہا ہے جس کی بڑی وجہ کراچی کی تبائی کی بڑی وجہ دو دار تیرہ میں حکومت سیندھ کی جانب سے نیا ایسا بندیاتی قانون نافذ کرنا ہے جو کسی بھی صورت میں بندیاتی اداروں کے جو منتقب نمائندے ہیں ان کو باستیار نہیں بناتا جس کی وجہ سے جو ہے بندیاتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین اور افتران اپنے منتقب جو میئرز چیئرمن ہیں ڈیوائس چیئرمن ہیں یا منتقب بندیاتی نمائندے ہیں ان کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں اور اس کی بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت سیندھ کی جانب سے زلہ بستی کو گدشتہ دس سال سے کسی بھی قسم کا ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا گیا ہے زلہ بستی کی اپنی آمدنی ناہونی کے برابر ہے وجہ اس کی بڑی کریپشن ہے بندیاتی اداروں کے پاس سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے آمدنی اور ریوینیوں حاصل کرنے کا ان میں جو مہکویں ہیں ان کے اندر جو افتران بیٹے ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ کریپ افتران ہے کہ وہ جو ہے اداروں کے اندر ریکووری ناہونی کے برابر ہو گئی ہے جس کی متعدد مرتبہ نشاندہ ہی کی گئی ہے لیکن جو بندیاتی اداروں کے چیئرمنٹ ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے اگر وہ اختیار کو ہٹاتے ہیں تو حکومت سیندھ کی جانب سے ان کو اختیارات سے تجاوز قرار دیا جاتا ہے اور ان کو بحال کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہر کنانچی جو کردنیا کا آٹھما بڑا شہر تھا آج اس شہر کی یہ حالت ہے کہ آپ کسی روڈ پر چل نہیں سکتے بدبو کے مارے آپ کا برا حال ہو جائے گا کچھرے کے امبار لگے ہوئے سیوریج کی لائنیں بھٹی بھی ہیں اسی فیصد سے زیادہ علاقوں میں سیوریج کا پانی گھروں میں اور گلیوں میں بھرا پڑا ہوا ہے اس کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے حکومت سندھ اور ایمکیوم کی لڑائی پیپس پارٹی اور ایمکیوم کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی لڑائی کی وجہ سے اس شہر میں تباہی اور بربادی کا ایک کھیل ہے جو دس سال تھے جاری ہے جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے حکومت سندھ نے دس سال ہو گئے دس سال میں تقریباً چار منسٹر آ کے جا چکے ہیں لیکن چاروں منسٹروں کی جانب سے کبھی بھی اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا گیا حکومت سندھ نے دس سال ہو گئے کسی بھی شہر میں چھے زلی بلدی آتے ہیں ایک بلدی آ اس میں کراچی ہے تین ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہیں اس کے ہونے کے باوجود شہر کی یہ حالت ہے کہ آگر آپ شہر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں لیاقتبار نیو کراچی سرجانی ٹاؤن اورنگی ٹاؤن لانڈی ملی ان کی گلیوں میں جا کے دیکھیں ان کی گلیوں میں کچھرا بھرا پڑا ہوا ہے اس کی کچھرا بھرا پڑا ہوا ہے سیبریج کی لائنیں تبھائیں وارٹرپورٹ سے بات کی جاتی ہے سیبریج کا مسائل ہے اس کو حل کرو وارٹرپورٹ بولتا ہے چالیس پچاس سال پر آنا نظام ہے سیبریج کا حسکم کیسے صحیح کریں چالیس پچاس عرب روپے چاہیے حکومت سندھ پیسے نہیں دیتی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں کہ ہم اس سیبریج سسٹم کو صحیح کر سکے لیکن اس کی دوسری جو خطرناک ہو جائے گی ہے وارٹرپورٹ کے افسران کے اپنے مطابق کہ شہر کا سیبریج سسٹم کسی وقت بھی مکمل طور پر کلیپس ہو سکتا ہے اور شہر میں سیبریج کی نکاسی ختم ہو جائے گی اگر اس سسٹم کو بدلہ نہیں گیا مہر کراچی سے بات کرتے ہیں بھائی آپ سفائی کرو آپ کو دو سال ہوگے دو سال ہوگے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک آپ ہمیشہ شکوائی کرتے رہتے ہیں اختیارات کا کہ اختیار نہیں ہے اختیار نہیں تو سفائی آپ کریں مہر کراچی کہتا ہے میں سفائی کیسے کروں مجھے حکومتعیں سن پیسے نہیں دیتی ہے حکومتعیں سن سے بات کر حکومتعیں سن کہتی ہے کہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے لیکن دوہزار سولہ کے اندر حکومتعیں سن نے جو نگو بلدیاتی انتخابات ہونے تھے اس سے دو سال قبل حکومتعیں سن دے بلدیاتی اداروں کے بلکل پیرلل ایک اور ایک آتھارٹی قائم کی جس کا نام تھا سین سولیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ جس کے تحت کراچی کے تین ازلا کے سفائی کی سترائی اور کچھرے کو ڈمپنگ پوائنٹ تا منتقل کرنا اس کی ذمہ داری تھی جس کے لیے حکومت سین نے ناصری بہت بھاری بجڑ رکھا بلکہ بندیاتی اداروں کے جو مہتما سینیٹیشن ہے اس کے ملازمین کو تنخواہ اسے میں سولیڈ منیجمنٹ میں منتقل کر دیا مگر اس کے جو یہ بتائیے گا کہ کچھ چائنیز کمپنیز نے خدمات حاصل کی تھی کانٹریکٹ دیئے گئے تھے اور کچھ پرائیوٹ کمپنیز کو بھی ٹھیک کر دیئے گئے تھے کہ کراچی شہر کو صاف کریں گندگی سے صاف کریں لیکن ان کانٹریکٹ کے نتیجے میں کیا کراچی کے اندر کوئی صفائی کا نظام بہتر ہوا یا نہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت تینوں صبحوں کے اندر ایک نیا بلدیاتی نظام لانے کے فیصلہ کر چکی ہے تاکہ یہ ادارے موثر ہو کر فعل طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں گے کیا کراچی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت نیا بلدیاتی نظام لانے کا کوئی غور کر رہی ہے یہ موجودہ نظام کے اندر کوئی بہتری لانے کے لیے وہ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے دیکھیں حکومت سن تو کسی صورت میں سنجیدہ نظر نہیں آتی کہ بلدیاتی نظام کو لے آئے جائے حکومت سن نے بلدیاتی اداروں پہ کنٹرول رکھنے کے لیے دو ہزار تیرہ کے اندر ایک نیا بلدیاتی نظام رائج کیا تھا جس کے تحت تمام اختیارات بلدیاتی اداروں سے لے کے حکومت سن کو منتقل کر دیئے گئے تھے کراچی میں جو تین عضلہ ہیں اس کے لیے حکومت سن نے کیا کیا تھا کہ کراچی میں بلدیاتی انتقابات سے ایک سال قبل سن سولیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ بنایا جس میں جس کے تحت جو ہے کراچی کا کچھرا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کراچی کا کچھرا سن سولیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ اٹھائے گا اور اس کا عربوں روپے کا بجر اس میں الیکویٹ کیا گیا لیکن سن سولیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ نے چند کچھ ہی عرصے کے بعد ایک چائنیز کمپنی سے شنگائی کی کمپنی اس سے کراچی میں کچھرے کو اٹھانے کے لیے ٹھیکا کیا سفائس اترائی کے کاموں کا ٹھیکا لیا جس کے اعواز وہ ہزاروں ڈالر ان کو پیٹ کر رہے لیکن سب سے پہلے اس کا جو معاہدہ ہوا بلدیہ شرقی سے ہوا یعنی کہ ڈسٹرک ایسٹ سے اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد جا کے معاہدہ کیا زلہ ساؤس جنوبی سے اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ڈسٹرک ویس سے گیا لیکن مینجمنٹ بوٹ کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے زلہ شرقی جو ہے کراچی کا بہت ہی پوش علاقوں میں مشتمل زلہ ہے اس کے علاوہ جو زلہ ساؤت ہے وہ کاروباری زلہ ہے تقریباً تمام مٹی نیشنال کمپنی اور لوکل جو کاروباریں زلہ بستیم ہوتے لیکن وہاں پر آپ جا کے دیکھیں تو سن سالیڈ ویس مینجمنٹ بوٹ کی کارکردگی آپ کو سامنے نظر آئے گی صفر ہے کہیں سے کچھرہ نہیں اٹھ رہا صرف جو ہے ڈمپنگ پوائنٹ پر اپنا لوڈ زاہر کیا جاتا ہے اس میں کچھرے میں مٹی کی جگہ مٹی اور پتھر بھر کے لے جاتے اور اپنا ویٹ کرواتے ہیں کہ ہم اتنا کچھرہ اٹھا کے لائیں در حقیقت اس میں کوئی صداقت دیئے سن سالیڈ ویس منیجمنٹ بوٹ یہاں تک ان کے خلاف ان کے اپنے ملازمین جو ہے تنخواہ آور ٹائم اور کھانے کے پیسوں کے لیے آپ کراچی کے ظلہ وسطی کے بنیادی مسائل سے آگاہ کر رہے تھے لیکن مہر کراچی اور اس کے ساتھ حکومت سن سالوں سے یہاں انتظامیہ جو ہے ظلہ انتظامیہ ایم کی ایم کے پاس اور سن میں پیولز پارٹی کی حکومت لیکن کراچی کے عوام کی یہ بنیادی مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہوتی صاحب آپ کی جان نہیں ماؤں گا آپ کی خبر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ انڈسٹری کی ٹیکس چوری اور تقریباً ساٹھ ہرم روپے ٹیکس بچایا جا رہے ہیں لیکن آپ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ چالیس روپے والی ڈی بیا پچیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے یہ کیسے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو سگریٹ انڈسٹری ہے یہ اب بجلی والی کام اس میں شروع ہو گیا بجلی میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بجلی لیے بغیر ہم کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں پرائیویٹ پاور پروڈیسرز کو وہ جو پاور پروڈیسرز ہیں اس کا جو ان کو جو کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں یعنی بغیر بجلی لیے ان کو پیسے دے رہے ہیں اس کا بہت ساری فین پر پڑھ رہے ہیں یہاں سگریٹ میں کیا ہو رہا ہے سگریٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ تمباکو جو پیدا ہو رہا ہے وہ چوری ہو رہا ہے یعنی سگریٹ انڈسٹری کو تمباکو دیے جا رہا ہے پاکستان ٹوپیکو بورڈ اس کو صحیح طرح اس کی آڈٹ نہیں کر سکتا اس کو پکڑ نہیں سکتا جب نہیں پکڑ سکتا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیکٹریوں میں جو تمباکو چلا گیا وہ سستہ تمباکو چلا گیا کیونکہ اس پر ٹیکس نہیں لگا وہ سستہ تمباکو جانے کے بعد جب فیکٹریوں میں پہنچتا ہے تو وہ دبی سستی کرنے کا یعنی سگریٹ کی دبی سستی کرنے کا ان کو مقامل جاتا ہے جس طرح ہی دبی سگریٹ کی سستی ہوتی ہے تو اس پہ جو ایف بی آر نے ٹیکس لینا ہے ایک تمباکو ٹیکس ہے دوسرا ایف بی آر کا تمباکو کا سہ سہ ایف بی آر کا ٹیکس ہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں آیا وہ چوری ہو گیا اور تناسب کام آیا یعنی کہ اگر وہ سگریٹ کی دبی کی قیمت کام ہو گئی تو ٹیکس بھی کام آیا اب یہ ایک چکر بن گیا ہے یہ ایک سائیکل بن گیا ہے کہ چوری کا تمباکو پھر اس پہ سگریٹ بننا اس پہ کم پیسوں کی ڈبی بنا دینا اس پہ ٹیکس کام آنا یہ ایک پورا چکر ہے جو ٹوبیکو پر یا ٹوبیکو انڈسٹری پر جو کمیٹی بنائی گئی ہے سینٹ کی ایک سپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو یہ چکر پکڑنے میں دشواری ہو رہی ہے کل پورے ایف بی آر کو اور پاکستان ٹوبیکو بورڈ کو بلائے گیا ایف بی آر کے چیئرمین بھی آئے اور ٹوبیکو بورڈ کے چیئرمین بھی آئے دونوں سے پوچھا گیا اور یہ ایک تین گھنٹے کا سیشن چلا اور اس دوران ہم یہ واش کرتے رہے کہ اب کوئی حل نکلے گا کیونکہ سپیشل کمیٹی ہے وہاں کوئی حل نہیں نکل سکا ہاں یہ بات ہوئی کہ جناب جو ٹرک نکلتے ہیں مختلف علاقوں سے سگریٹ کے اور جو ٹرک نکلتے ہیں تنباکو کے ان پر واش رکھا جائے تاکہ وہ پکڑے جائیں ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے ہاں جی ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے ان پر واش رکھا جائے وہ واش رکھنے کے لیے جو انہوں نے کرنا ہے اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے سروے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں کتنا سگریٹ بن رہا ہے تنباکو پر واش رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے یہ انہی دو جگہ سے پتہ چلے گا اب ہوا کیا کہ جو دوہزار سولہ سترہ یہ جو گزرا ہوا مالی سال ہے اس سے پچھلے سال میں جتنا ٹیکس جمع ہوا اس سے اس دفعہ پچھلے سال میں یعنی سترہ ٹھارہ میں چونتی سرب روپے کم جمع ہوا دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ چھبیس سرب روپے کم اندازہ لگایا گیا کہ ٹیکس وہ جو چوری کا تنباکو ہے اس سے بنایا گیا اور اس سے اس پہ ٹیکس کم کر دیا گیا تو یہ ٹوٹل تقریباً ساٹھ عرب روپے کی چوری کر لے گیا لہٰذا اب یہ سگرٹ انڈرسٹری پاکستان کے لیے اسی طرح وہ والے جان بن چکی ہے جس طرح بجلی کے وہ کیپیسٹی چارٹ اگزیکٹلی اگلی سٹوری کی جانتے ہیں جی ایک اچھی مثال چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ بڑے بھائی کو خلاف زابطہ قومی خزانے سے مرات دینے سے انکار کر دیا مخالفت کر دی بڑی سب زبیر عمر صاحب گورنر سند ایکس گورنر سند اسد عمر صاحب وزیر خزانہ مرات کی استعدہ کی گئی درخواست آئی تو کیا کہنا تھا اسد عمر صاحب کو فصل دیکھئے زبیر عمر صاحب جب وہ وزیر مملکت براہ نجکاری تھے خدمات سار انجام دی بہت کمپیٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا ان سے بات کی جاتی تھی کہ ایک مارکٹ بیس ایک پرسن کو پوائنٹ کیا گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی قابل قدر ماس اور انجام نہ دے سا گئے سوائے اس کے کہ وہ چند ہمارے ایسی کمپنیاں جو پروفٹ میں تل رہی تھی ان کے شیئرز ہم نے مارکٹ میں فروغت کر دیے لیکن اس سارے عرصے کے دوران وہ سیاسی محاصل کے اوپر مسلم ایک نون کیوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنی مخالف جماعتوں کو لطارنے کے لیے وہ بڑھ شڑ کر آگے صفحے اول کے اندر ہر وقت دکھائی دیتے لیکن اس کے بعد پھر ہوا کہ انہیں گورنر سندھ پوائنٹ کیا گیا اور تقریباً وہ ڈیڑھ سال تک گورنر سندھ کی عوضے پر فائز رہے لیکن پھر جس وقت ہم نے دیکھا کہ نوازشی صاحب کو سزا ہوئی کرنا تھا تو تقریباً ڈیڑھ سال انہوں نے بطور گورنر سندھ کام کیا اب اس حرصے کے دوران جب انہیں پتا تھا کہ رولز کے مطابق گورنر کو اس وقت پینشن اس کو جاری کی جاتی ہے جب اس نے بطور گورنر دو سال کے لیے خدمات سر انجام دی ہو رولز یہ کہتے ہیں دو سال سے کم مرسا ہو دو دن بھی کم ہوگے تو آپ کو پینشن جو کہ چونسٹھ ہزار پر مہانہ بنتی آپ کو نہیں ملتی زبیر عمر صاحب کی خواہش کے این مطابق جب نگران سیٹ اپ کا سسلہ تھا موجود وہاں پر اس وقت انہوں نے ایک سمری موو پر آئی یقینی طور کے پر کیبنٹ ڈیویزن کو خواب نہیں آیا ہوگا کوئی الہام نہیں ہوگا جیسے دو سال کے بڑے بھائی زبیر عمر صاحب جنہوں نے دو سال اپنی مدد پوری نہیں کی رولز ریلیکس کروا کے ان کو ہم پینشن شروع کروا دیں سمری انہوں نے بھیجوائی سمری کومنٹس کے لیے اور کانسٹر کے لیے موو ہوئی وزارت خزانہ کو لیکن کیر ٹیکر سیٹر میں اس کے پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور پھر قدرت کی کرنی دیکھیں کہ وہ بھائی جو پہلے اقتدار میں تھے وہ اقتدار سے آؤٹ ہو گئے چھوٹے بھائی اقتدار میں آ گیا اور اسی وزارت کے اندر وہ فاقی وزیر بنے جہاں پر یہ سمری موجود تھی اسد عمر صاحب نے ایک اچھی مثال قائم کی انہوں نے سمری کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس بات کی پرواہ کیے وغیر کیونکہ بڑے بھائی کی کو فائدہ پہنچانے کی ایک سمری ہے انہوں نے کہا یہ کسی صورت رولز ریلیکس نہیں ہوں گے جب انہوں نے رولز کے مطابق دو سار بطور گورنر سے انکام نہیں کیا لہذا انہیں پینشن نہیں مل سکتی وزارت خزانہ اس سمری کی مخالفت کرتی ہے اور انہوں نے اس سمری کو مسترد کر دیا اور کیابنٹ ڈیویزن نے پھر فارملی زبیر عمر صاحب کو کنوے کر دیا زبیر عمر صاحب نے پھر آگے سے کہا کہ جو موجودہ بحلات جا رہے دیں اس کے اندر میرے خیال میں اچھا فیصل ہے کوشش ان کی یہ تھی کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران اس سمری کی منظوری حاصل کر لی جائے اور ان کو پینشن مل جائے لیکن اسد عمر صاحب نے اس بات سے اختلاف کیا اور ان کی یہ کوشش انہوں نے نکام بنا دی ہے لہذا تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی کسی حد تک آ چکی ہے آپ تھی بلکہ صحیح بچی صاحب ظاہر ہے وہ گورنر رہے انہیں خود تو اندازہ ہوگا کہ دو سال سے پہلے تو میں اس کا لیجیبل ہی نہیں ہو پھر انہوں نے کیوں یہ درخواست دی انہوں نے اندازہ تھا انہیں بھی اندازہ تھا کیبنی ڈیویزن کو بھی اندازہ تھا انہوں نے یہ درخواست اس لیے دی کہ جو ماضی کے اندر مسلمی قنون کے دور حکومت کے اندر یہ پریکٹس تھی رولز کو ریلیکس کر دینا رولز کو ریلیکس کر کے کسی ادارے کے سربراہ کی مدت ملازمت حکم ثانی توسیع کر دینی اختیارات کا غلط استعمال کرنا پریکٹس رہی ہے ماضی کے اندر تو اسی پریکٹس کے اندر ہونے یہ اٹیمٹ کیونکہ شاید میرے حوالے سے بھی اس مرتبہ روز ریلیکس ہو جائیں اور تاہیات ایک پیشن کا سلسلہ شروع ہو جائیں بٹی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ ہے سہیل اکبال بٹی صاحب آپ کا اکرام موتی صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے